پربنی ایڈوکیشن سوسائیٹی پربنی کے نام سے پورے پربنی زلے ہی نہیں بلکہ آتراف کے زلو تک اپنی خدمتیں دے رہا ہے اور لگ بک پچھلے پچاس سالوں سے تعلیمی خدمات یہاں پر دی جا رہی ہے اور یہ جو کارواز شروع تھا لگ بک آدھی صدی اس کو ہو چکی ہے پچاس سال پہلے پربنی کے ذمہ دار بتیس لوگوں نے مل کر اس کی شروعات کی تھی پربنی ایڈوکیشن سوسائیٹی کی اور ایک چھوٹا سا پودا لگایا تھا جو آج بڑا ہو کر پورے اس کی چھاؤں پورے زلے اور پورے آتراف کے زلو تک پہنچ چکی ہے اور اس کی خدمات لوگوں کو مل رہی ہے اور یہ یہاں کی جو تعلیم ہے وہ بھی خابل تعریف ہے ہمیشہ ٹاپ پر یہاں کے ریزلٹ رہتے ہیں لیکن آج جو یہاں پر پریس رکھی گئی تھی پربنی ایڈوکیشن سوسائیٹی کے اڈرکس جو موجودہ اڈرکس ہے وہ اور سیکریٹری صاحب انہوں نے جو پریس رکھی تھی کچھ لوگ ہیں جو خوم میں جو خوم کی جو آستین کے ساتھ جنہیں کہا جاتا ہے ایسے لوگ ہماری خوم کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور خوم کی جو ترقی ہے اس میں روڑے دال رہے ہیں اس میں رکاوٹے دال رہے ہیں ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو خدمت خلق کی جا رہی ہے جو تعلیمی کام ہو رہا ہے اس کو ایسے ہی چالو رکھنے دیے اور اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹے نہ لائے ہمارے ساتھ ڈاکٹر انور علی شاہ صاحب ہے ان سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کتنی پرانی سنستہ ہے یہ اور کیا کا کام ہو رہے ہیں کتنی اس کی جو سوسائٹیز الگ الگ دوسرے زلے کے اندر ہیں اس کے بارے میں کیا ہمارا ادارہ جو ہے 2668 پہ خائم ہوا اب تقریباً پچاس سال ہونے آئے ہیں ہمارے ادارے جو ہے ہمارے پاس جو ہے نو پرائیمری سکول سے ہمارے چھے ہائی سکول سے جالنہ ڈسٹرک میں ہمارے جونر کالیج بھی ہے ایک ہائی سکول ہے ایک پرائیمری سکول ہے ہمارا اس کے بعد ہمارے جو ہے تین جونر کالیج ہے ایک ڈیٹ کالیج ہے اور ایک سینر کالیج ہے ٹوٹے ملا کے بیس سیدارے ہمارے پاس ہے اس وقت پاس سو کا اسطاف ہے پچیس ہزار پچیس کروڑ پیہ سال کو گورنمنٹ سے ملتا ہے ہمارے کو اس میں اور ہم یہ چاہ رہے کہ بھئی اس سیدارے کو ڈیم انیورسٹی کیوں نہ ہو اس کو بنایا جائے ہم ابھی ہم کو چار لگے سے پانچ مہنے ہو رہے چار لیکنے ہم پرہ تندو من سے کام کرے پرہ کرشن کو ختم کر دیا جو بھی تھا ابھی سوسائٹی میں اور ہم بلکل دلو جان سے اس میں کام کر رہے ہیں بلکل آپ رشید صاحب کے ساتھ ہم نے کام کرے رشید صاحب نے رشید صاحب نے اپنے ہنڈیٹنگ سے مجھے جو ہے لائیف میور بنایا جبکہ میں موجود ہی تو میں اپنے بچوں کے پاس گیا ہوا تھا تو انہوں نے اپنے دستقس سے انہوں کو دسید پھار کے سور پر میرے انہوں کو جمع کر آئے اور مجھے لائیف میور بنا دیئے تو انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ رکھا ہے انہوں نے مجھے انہوں نے رشید صاحب نے دوہتار سولہ دوہتار ونیس میں نائف صدر بنائے تھے اور ان کے اندخال پر نائف صدر بنتا ہے لیکن میں نے خوربانی دیتے ہوئے ندی صاحب جو ان کو سیکرٹی بنا چاہتا ہے وہ بولے بھئی آپ بچے ہیں میں آپ کے انڈر میں کام ندیر دین صاحب جو ہے تو بولے میں آپ کے انڈر میں کام نہیں کرتا ہوں آپ صدر بن جاؤ پر میں سیکرٹی بنا ہم کام کرے جب سے ہم نے کوئی شروع داخل کرے نہیں کچھ نہیں یہ لوگوں ہمارے ساتھ نہ دیتے ہوئے ہمارے خلاف پیرل باڈی بنا دے رہے نینے تماشے جھگڑے پنچات مقدمے کوئی وجود نہیں ان کا ہم نے تو ہم کرے ہمیں تو ہائی کرپ نے کیس دالی بھی دیا ان کے خلاف میں اب وہ دیکھ وکیل صاحب لگا ہے ہم نے ہو جائے گا انشاءاللہ کچھ نہیں ہم تو چاہ رہے جو ہے سب اچھی طرح سے چلے ہیں قوم کے بچے ان کے جو ان کے جو خواب تھا ان کو جو تکمیل کو پہنچانا ہمارا وہ ہے اس میں کسی خوربانی نہیں ہے خوربانی اسٹاف کی ہے اور رشید انجر کی خوربانی ہے اس میں تاکہ مجھے خود معلوم ہے کہ یہ دفعہ سمیٹ کا ویگن آگا تھا تو انہاں اپنے بیہ کی ضرورت لاکے دیئے یہ بیچور پیسے چھوڑا ویگن تو وہ خوربانی وہ آدمی نے دیا ہے اور اسٹاف نہیں دیا ہے جو بیلدنگ ہے جو نظر آرہے آپ کو تارا اسٹاف کے پیسے سے بنا ہوئے ہمارے یہ خوران شیف آپ نے لوگ کو بولو کس نے کیا خوربانی دیا ہم نے فائدہ اٹھائے ہم نے تین تین چار چار لوگ لگا ہے اس سو سیٹی میں میں نے خالی میری ایک ہی بیچی کے پرابلم تھا تلاشتہ بچی تھی اس کو میں نے لگا ہے میرا میرا سو سیٹی کوئی آدمی نہیں ہے میرا میں نے اپنے بچوں کو میمبر بھی نہیں بنایا سو سیٹی میں حالکہ مجھے بہت مجبور کیا گیا یہ سو سیٹی یہ فیملی ترس نہیں ہے یہ پبلک ترس میں اپنے بچوں کو میمبر نہیں بناتا جو لاپ ہے بیلس کے لیے ہم میمبر لیں گے اور ہم کوئی اس میں ایک پیسہ لگانے کے خرص دیا جان سے خرص کریں گے ہم اپنے دیرو جان سے اللہ نوازہ میں پروفیسر تھا کافی تنخاتی پیسہ بھی کافی وزیفہ ملتا میں خود ابھی میرے دیر دو لاکھ میں میں نے لگا دیا ابھی تک یہاں تنخانی تنخات دیا لوگوں کو بہت سارے لوگ ڈاون میں تو وہ کچھ بھی مسئلہ لے لیکن ہم کو کام نہیں کرنے درے کہ ہم ایک ابھی ہماری جو وکیل ہے یہاں پر جو سراف صاحب بولے ہم اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں سوساری دینا چاہتے ہیں بھی بس یہ ہمارا یہ آزائم ہے اور انشاءاللہ ہم کام کریں گے اس میں اچھی طریقے سے تاکہ ہم خود اکیڈیمک بیس سال پچھے سال ہم نے کام کی انیورسٹی میں سارا ہم کو پتا ہے اکیڈیمک میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں کر کے سارا بلکل انشاءاللہ جو ہم ترقی کریں گے ہماری تو دو ساہباب ہے جو میرے ساتھ پروفیسر لوگ تھے انہوں بھی بولے ہم آپ کو پیسہ دیں گے ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یہ لیکن اسٹین ہو جاؤ یہ لوگوں نے اگر ہم کو ٹینشن ختم کری ہے ہم یہ کافی ڈیولپنٹ کر سکتے ہیں ہم بلکل جو ہے تو ہاں 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 میں تاؤن کریں گے فاؤن میرے تعلق سے بات ہوئی تو بھولے ہم آپ کو بلکل تاؤن کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یہ جھگڑا ہوتا ختم کر دو جو بھی میں سے تاؤن ہوتا میں تاؤن کریں تیار ہوں اس سوسائیٹی کے لئے بھی ان سے بات ہوئے ہمارے جیت پربھنی ایڈیوکیشن سوسائیٹی پربھنی جس کا جو ویواد جو چرچہ آج پربھنی میں کافی لوگ اٹھا رہے ہیں حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے فیلان کیونکہ اس جو پودے کو چالیس سال پہلے مرہوم رشید انجینئر صاحب نے اور شہر کے تمام ہی ذمہ داروں نے لگایا تھا وہ وہ پودا آج ایک بہت بڑا پیڑ بن چکا ہے اور پورے زلے میں لگ بگ اس کی شاخیں موجود ہیں اور ایک اچھا کام خاوم ملت کا یہاں پر ہو رہا ہے اور اس کو ایسے ہی چالو رکھا جائے جو ذمہ دار رشید انجینئر صاحب کے جانے کے بعد یہاں پر ہے ان کی زیرے نگرانی میں یہ کام ہونے چاہیے ایشی آج پورے پربھنی شہر کے لوگوں کی اور خاوم ملت کی ایک اپیل ہے آج یہاں پر پترکار پریشد رکھے گئی تھی جس میں جو پورا ویواد ہے اس پر بات کی جائے گی لیکن میرے حساب سے تو اس میں کوئی ویواد ہے ہی نہیں کیونکہ محروم رشید انجینئر صاحب نے دو لائف ممبر بنائے تھے اور دو لائف ممبر بنانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہی دو ممبر اپنی باڈی پوری چلائیں گے اور یہ پورے پربھنی ایجوکیشن سوسائٹی کا کام دیکھیں گے اور وہ بازہ اپتہ دیکھ بھی رہے ہیں اس میں کوئی ویواد ہے ہی نہیں اگر کوئی پارٹی دوسری باہر سے اگر کوئی ممبر بناتی ہے یا کچھ ڈیسیزن لیتی ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہ ہی سوسائٹی کے سامنے ہیں نہ ہی لوگ کے سامنے ہیں نہ ہی چاریٹیبل کمیشن کے سامنے ہیں اور وہ خود بخود فیل ہو جائے گی بات کرتے ہیں ریٹائر تحصیل دار ہے اور موجودہ پربھنی ایجوکیشن سوسائٹی پربھنی کے ذمہ دار ہے لائف ممبر ہے اس سوسائٹی کے اور بخوبی وہ اپنی خدمتیں انجام دے رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے وجہ سے جو اسکول کالیج بند ہے مہاراشتہ سرکار کی طرف سے اس وجہ سے ابھی اسکول اس طرح سے نہیں چل رہے ہیں کالیج اس طرح سے نہیں چل رہے ہیں جیسے ہمیشہ چلتے تھے اب جیسے ہی پابندیاں ہٹیں گی تو پھر سے اسکول اور پربھنی ایجوکیشن سوسائٹی کے کام جیسے مروم رشید صاحب کے وقت میں ہوتے تھے ویسے ہی نظیر الدین صاحب کے دیکھ ریک میں ہوں گے کیونکہ وہ عدیش ہے اور قانون بھی ان کو عدیش کی حیثیت دے چکا ہے ہوں ان سے بات کرتے ہیں کیا کہیں گے آپ کیا پورا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو اتنا اچھالا کیوں جا رہا ہے سوسائٹی کی بدنامی کیوں کی جا رہی ہے یہ سوسائٹی جو ہے سٹرن رولز کے تحت چلتی ہے جس کو بائلاز کہا جاتا ہے وہ بائلاز کے مطابق سوسائٹی کی جو ممبرز ہیں اس میں سے جو لائف ممبر ہوتے ہیں وہ لائف ممبری صدر اور سیکریٹی بن سکتے ہیں تو آج کی تاریخ میں ہم دونوں ہی لائف ممبر ہیں یہاں جناب انورنی شاہ صاحب اور مائسیل تو ہم دونوں ہیں مائس صدر ہوں وہ سیکریٹی ہیں باقی کے ممبر جو ہیں برابر ہمارے ساتھ ہیں اور جو لوگ ادھر بھی جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں وہ اپنا نقصان کر لے رہے ہیں اس پہ کوئی جمہوریت پہ کنٹرول نہیں کر ساتا خانون ان کے حیشت کیا ہے وہ ٹھہرائیں گا تو اور یہ جو لوگ بدنامی کر رہے ہیں ایڈوکیشن سوسائٹی کی وہ بدنامی کرنا ان کا تمام غیر خانونی حرکت ہے وہ اور اپنے گھروں میں بیٹھ کے سوسائٹیز کے ممبرشپ بنا رہے سوسائٹی کے شیڈیولز بنا کے پیش کر رہے اور ہم جو کام کر رہے ہیں اس کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ چیز ہم پربینی کے عام کو سمجھانا چاہتے تھے اس وجہ سے آج آپ لوگوں کوئی ہم نے بیعہ بولایا اور ہم نے ہماری پوزیشن کلیر کی ہم نے خانون کا بھی وہاں حوالہ بتایا آپ کو اور ہم اپنے جگہ پہ ان سے پہلے سے خابض ہیں سب آفیس ہمارے کنٹرول میں ہیں لیکن ان کے آئے دن کی شہرت کی وجہ سے ہمارے کو ہمارے جو رشنات میں کام کرنا ہے کنسٹرکٹیو ورک کرنا ہے اس کے طرف سے خیال ہٹا رہا پڑ رہا یہ ہماری مشکل ہے اور اس کی وضاحت آپ لوگوں کے جانب سے ہو جائے تو یہ سوسائٹی بلکل اپنے اصولوں کے تحت چلتے رہے ہیں ہنی ایڈوکیشن سوسائٹی کا جو مسئلہ ابھی پورے پربنی شہر میں چرچہ جس پر ہو رہی ہے حالانکہ یہ ہونے نہیں چاہیے کیونکہ جو ایتھنٹک باڈی ہے وہ مروم رشید انجینئر صاحب نے دو لائف ممبر اور جو دوسرے ممبر صدر سے ہیں ان کو بنائی ہوئی ہے اور وہ کام بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر انور علی شاہ صاحب ہے جو سیکریٹری ہے پربنی ایڈوکیشن سوسائٹی کے ان سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا مسئلہ ہے اور آپ کیا کہنا چاہیں گے جو آج پریس آپ نے رکھی تھی اس میں کیا مقصد تھا ہم یہ ہم آبام کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہے لیگلی کام کر رہے ہیں ایس پر بیالاز میں جو رشید صاحب نے جو بیالاز ترتیب بیاتا پچاس سال پہلے اس بیالاز کے مد نظر جو آہ لائف ممبر ہے وہ صدر سیکریٹی بن سکتا ہے دوسرانی بن سکتا اس کے علاوہ آہ انہوں نے جو ہم پہ یہ انسیسری جو شلو تھری داخل کر رہے ہم نے اس کے خلاف ہائی کورٹ میں ریڈ داخل کر چکے ہم اس کے ان کے بھئے ان کے یہ انسیسری جو ٹرابل کر رہے ہیں اس پہ روک لگا جائے لیکن بس خدمت ہی سے کوویڈ ڈینٹنگوں سے ججز بھی نہیں آ رہے تھے کورٹ بند تھا ابھی لاس منڈے سے کورٹ چال لوگا وہ کیس ابھی چلے گا انشاءاللہ تو اس میں کام ابھی ہماری ہونے والی ہے تک ہم کوئی جو بیالاز میں جو روز ہے اسی روز پہ ہم کام کر رہے ہیں اس کے خلاف کام نہیں کر رہے ہیں بلکل اس پر روز جو ہم کام کر رہے ہیں بلکل یہ شرم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پربنی ایڈیکشن سوسائیٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہے تو آپ لیگل ایکشن لے چکے ہیں ان لوگوں کے اوپر حالانکہ ان کا کوئی انٹرفیر اس میں نہیں ہونا چاہیے جو ذمہ دار ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں ان کی وجہ سے بدنامی ہو رہی ہے سوسائیٹی کی اور اسی کے ساتھ جو تیرہ ٹیچرز کا جو معاملہ ہے ان کے اوپر بھی آج بیروزگاری کی تلوار لٹک رہی ہے ان کی بدولت تو ان لوگوں کو چاہیے کہ خام و ملت کا نقصان کرنے سے بچے ان کو کیا ہے کہ ہم نے ریپیزنٹر سے داخل کی تھے ہم نے کہ بھئی وہ بچوں پر جو آنے ہوئے ہیں ان کا جو ہے پھر سے جو ہے ریکنسیڈر کیا جائے اور وہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے ڈیپی ریٹر نے بچوں کو پھر سے بحال کر دیا ہے لیکن ان کو خامہ خواہ جو ہے معاشی نقصان سے کافی گزرنا پڑا بچوں کو ایک ایک بچوں کو ایک ایک لاکھ روپے کا ان کو نقصان ہونا بچوں کا اپرول لینے کے لیے پھر بھر 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 ان کا ڈسکوالی فائے ہو گئے پھر سے اور یہ وہ پھر شاہلہ میں کافی بچوں کو زیر بار ان کے وجہ سے میں ایک ماخت کرنے کے وجہ سے اور پھر بھڑی کہ نہیں میں نے اپنی طاقت بتایا میں کتنا طاقت رو میں بچوں کو روک سکتا ہوں ایسا کر سکتا ہوں اور انہوں نے جو آپجیشن لیے تھے وہ آپجیشن کا ریپیر آٹر نے کوئی کہ ان کا وہ نہیں لیا کوئی ان کو نہیں کیا صرف اس نے لکھا کہ بچے ٹیٹی پاس نہیں اس لئے ان کو نکال جا گیا ہم نے بولے آپ ان کو دیجئے بچوں کو اور کنیشن دال دو بے تم دو سال میں ٹیٹی کرو تین سال میں ٹیٹی کر دیجئے تو وہ انہوں نے اگری ہو گیا ہے وہ کنیشن میں پاس نہیں ہے وہ بھی رشیت صاحب انجان نے وہ کیس داخل کریں سپریم پورپ نے وہ بھی پینڈنگ ہے کہ یہ جبکہ ریٹوے ایجوکیشن جو ہے یہ منٹی کو لاغو نہیں ہوتا اس لئے ٹیٹی جو ہے ریٹوے ایجوکیشن میں ہے اس لئے ہم کو لاغو نہیں ہونا چاہیے یہ رشیت صاحب میں داخل کیا ہے وہ کوئی سبی نمبر پہ نہیں آیا ہوا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ہو جائیں گا کچھ نہ کچھ اس میں ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے اور مروم رشید انجینئر صاحب نے اس پربھنی ایجوکیشن سوسائیٹی کو اتنی بلندی پر پہنچایا ہے آگے کیا آپ سوسائیٹی کے ذمہ دار ہے سیکریٹری ہے اور آپ ادھکش ہیں تو آپ تمام ممبرز نے ملکے سوسائیٹی کے لیے آنے والے دنوں میں کیا پلاننگ کی ہے اور جو لوگ شر پیدا کر رہے ہیں ان کو کیا کہنا چاہے گا ہم جو ہے سوسائیٹی کے لیے جتے ہمارے آفیسرس ہے جو عدیدار ہے اور جو ممبرز ہیں ہمارے جو ابھی جو نو جانوں جو ممبر ہم نے لیے سب اس بات میں مستمعیم تھوز اراد رکھتے ہیں کہ ہم اس کو ترخی کریں گے دارے کو یہاں پر جو ہے باؤنڈی وال کا ہم انسام کریں گے اس کے پاس جو ہے سینئر کالنج میں لیبارٹی کا انسام کریں گے اور ٹیچروں کے لیے آہ ریفریشر کورٹ شروع کریں گے ان کو آوارڈ دیں گے جو ابھیس ٹیچر ہے جو بچے اچھے ہیں ان کو بھی آوارڈ کریں گے اور ان کے لیے اسکارشپ کے بھی ایگزامیشن یہاں کنڈرڈ کریں گے جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے اچھے اچھا کرنے کوشش کریں گے اور جو لوگ ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں ہم ان کے خلاف لیگل کیا ایکشن لے سکتے ہیں ہم وہ بھی انشاءاللہ وکیلوں سے مچھوز کریں گے بس ہم نے ہائی کورٹ میں ریر داخل کر چکے ان کے خلاف میں انشاءاللہ وہ بھی آن خریب آ جائیں گا اور جو اب جو تیرہ ٹیچر ہوں گا مسئلہ تھا وہ بچارے اب اپنے باہل ہو چکے ہیں اور علیم صوفی جو ایک خالی میس میس کرینٹ ہے میس شیوس ہے اس کا بھی ہم جو چار سو بیسی کیس کا سوچ رہے ہیں تاکہ اس نے جو ہے سینیٹی لیس میں جو کھاڑا کھوڑ کر کے اپنا نمبر چار پہ دال جبکہ سولہ پہ تھا انہیں تو وہ بھی ہم کریں جبکہ جس نے آرڈر نکالا ہو جائیںٹ سیکیرٹی تھا اس کو کو اختیار نہیں تھا سیکیرٹی کے موجودگی میں جائیںٹ سیکیرٹی آرڈر نکال نہیں سکتا تو یہ ہمارا اسٹینڈ ہے اور ہم بلکل جو ہے ہم کام پورا جتنا آفیس کا جو کام ہے ہمارے انڈر میں سب آفیس ہمارے تابے میں سارا اسطاف ہمارا سن رہا ہے ہماری سگنیچر چڑے چیک بھی بینک قبول کر رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جیسا فرما رہے بھی کوئی صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو ہے کام کرنے میں اور انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے تابوں سے کام اچھی طریقے سے انجاب دیں گے اور اس کو جو ہے جیسا کہ پربنی زلے کا ڈاکٹر زاکر حسین اور پربنی ایجوکیوشن سوسائیٹی ایک خوم ملت کے لیے ایک بڑی ہی اچھی ایسی ایک سوسائیٹی ہے جس میں بڑی بھروسے کے ساتھ پچھلی آدھی صدی سے یہاں پہ تعلیم ہو رہی تھی آگے بھی ایسے ہی چلیں گی آپ خوم ملت کو کیا اپل کرنا چاہے ہم خوم اپل کریں گے کہ بھئی جو ہے یہ جو افوائے ہوڑا ہے اس پہ خطے یقین نہ کریں اگر کسی کوئی کچھ شک ہے تو ہمارے پر اسکول میں آفیس میں آئیے ہم سے رب پیدا کیجئے اور ہمارے ساتھ دام در میں ہمارے مدد تعاون کیجئے ہمارے ساتھ تاکہ ہم اچھی طریقے سے اس کو انجام دے سکے جس طریقے سے ان لوگوں نے رشید صاحب پر ساتھ دیا تھا ہمارے ساتھ بھی دیں اور جو سوسائیٹی پچاس سال ہونے کو آگئے جس میں کوئی اب تک کوئی مسئلہ پیدا نہیں تھا مسئلہ پیدا کیے جا رہے ہیں اور ہمارے پیچھے لوگ لگایا جا رہے ہیں نہیں نہیں یہ مخدمے ہمارے پر دائر کیے جا رہے ہیں کس کو بھی اور جن کو رشید صاحب نے ٹیرمنٹ کیے تھے سسپنڈ کیے تھے وہ لوگوں کو لگے آفیس میں گھمایا جا رہا ہے جو بی جی پی کے جو لوگ ہیں ان کو بھی لے کے یہاں جو ہے بی جی اللہ کے گھمایا جا رہا ہے آفیس میں تو یہ غلط بات ہے جو ہے ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے سیاست لائے جارے ساری اس میں جو ہے اور ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے ہم ایکشن لیں گے اور ایسے لوگ انخلاب ہم کیس بھی کرنے کا سمجھ رہے ہیں ابھی آگے چل کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اسی پر بات کرنے کے لیے پربنی ایڈوکیشن سوسائٹی کے جوائنٹ سیکریٹری شمی محمد صاحب ہے اور پربنی ایڈوکیشن سوسائٹی جو یہ سنستہ کا نام ہے لیکن ڈاکٹر زاکیر حسین ہائی سکول جونئر سینئر کالیج یہ تمام پورے زلے کے اندر پچھلے پچاس سالوں سے اپنی تعلیمی خدمات دے رہا ہے مروم رشید انجینئر صاحب ان کے زیرے نگرانی میں ہو رہا تھا اب ان کے انتقال کے بعد یہاں پر اددیکش اپاددیکش اور جوائنٹ سیکریٹی انہوں نے آج پریز بلائی تھی سر آپ کیا اپل کرنا چاہے گے پربنی کے لوگوں سے خاص طور پر کیا اپل کرنا چاہیں گے خوام امیلے میں پربنی کے لوگوں سے یہ اپل کرنا چاہتا کہ آپ اپنے بچوں کو وہ فکر ہو کے یہاں پر اسکول میں بھیجتے رہو اسکول میں بھیجو کالیج میں بھیجو ڈی ایٹ کالیج میں بھیجو بچیوں کو بھیجو بچوں کو بھیجو ہمارے طرف سے تمہا کو کوئی شکایت کا موقع نہیں آن دیں گے ہم جو ہماری جو باڑی ہے ایمان داری سے پوری ایمان داری سے اور جو تو تمہارا یہ دائرہ دار ادارے کو ہم چلیں گے اور کسی کو جو تو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیں گے پربنی ایجوکیشن سوسائیٹی پربنی جو ڈاکٹر زاکر حسین جونئر کالیج سینئر کالیج اسی کے ساتھ سائنس آرٹس کومرس اور پرائیمری سے لے کر تمام طرح کے یہاں کے ڈگری کالیج یہاں پر ہے اور یہ پچھلے پچاس سالوں سے تعلیم خدمات یہاں پر پربنی ہی نہیں بلکہ پورے دلے میں دے رہے ہیں اور اس میں جو بانیوں میں سے تھے جناب رشید صاحب انجینئر مروم ان کا انتقال ہو چکا ہے اور یہ لگ بک بتیس لوگوں نے شہر کے تمام ذمہ داروں نے ایک جگہ آ کر اس سنسطہ کو شروع کیا تھا جس کا نام پربنی ایجوکیشن سوسائیٹی رکھا گیا تھا اور انہی بانیوں میں سے ڈیٹائیٹ تحصیلدار صاحب ہے جو نظیر الدین صاحب ان کے ساتھ دکٹر انور علی شاہ صاحب سمیم احمد صاحب یہ لائف ممبر بھی ہے اور یہ پورے پوری ان کی جو خانونی بھی حیثیت ہے کہ یہی سنسطہ کو آگے چلا سکتے ہیں کیونکہ ان کو بائی لاؤس کے حساب سے بھی یہی ادکش ہے اور یہ چاہتو اور ممبر بھی بنا سکتے ہیں اور یہ پورے طریقے سے کام بھی یہاں پر چل رہا ہے لیکن لوگ ڈاؤن کے وجہ سے تعلیم ابھی بند ہے صرف نووی دسویہ اور گیارہوی بارہوی کی پرمیشن ملی ہوئی ہے ابھی پوری طرح سے جو اسکون کالج چالو تھے وہ ایسے ابھی تک چالو نہیں ہوئے ہیں آنے والے دنوں میں جب اسکون کالج پوری طرح سے چالو ہو جائیں گے تب آپ پھر ایک بار پربھنی ایڈوکیشن سوسائیٹی کا جو کام تھا جو تعلیمی میار تھا وہ ایسے ہی بڑھتا رہے گا اور ڈکٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ ایڈوکیشن فیلڈ کے اندر اور جو پربھنی ایڈوکیشن سوسائیٹی ہے اس کو جو بڑھانے کا کام ہے وہ رکا ہوا تھا آٹھ مہینے سے لاکڈاؤن کے وجہ سے اس کو بھی مزید آگے بڑھایا جائے گا اور کسی خسم کا کوئی ویواد نہیں ہے پربھنی کے جو جنتہ ہے پربھنی کی جو حالانکہ یہ مانورٹی کا اسکول ہے سانستہ اس لیے یہ خوم و ملت کی بات ہے تو خوم و ملت کو بہکایا جا رہا ہے آپ کسی کے بہکاوے میں مت آئیے اور اپنے نونی حالوں کو اپنے بچوں کو ڈاکٹر زاکر حسین پربھنی ایڈوکیشن سوسائیٹی میں ہی اپنی آگے کی تعلیم دیلوائیے کسی کے بہکاوے میں مت آئیے اور جو بھی کوئی ایکٹیوٹیز سوسائیٹی کے خلاف میں ہو رہی ہے وہ بے بنیاد ہے اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے خانونی حساب سے بھی حیثیت نہیں ہے اور سوسائیٹی کے طرف سے بھی اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے جو کچھ بھی ہوگا وہ پربھنی ایڈوکیشن سوسائیٹی کے ادھیکس اپادیکس سیکریٹری ان تمام میمبر کی ہی رضا مندی سے ہوگا اور اس کو پوری ماننیتہ بھی ملی ہوئی ہے پربھنی اپ ڈیٹ نیوز کے لیے پربھنی سمائے کلیم خورش موسیقی